بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آج ہم اپنے کچن میں بنانے والے ہیں چکن جل فریزی کی ریسپی بلکل ریسٹورنٹ سٹرائل میں جو بہت ہی ایزی میتھرڈ کے ساتھ تیار کی جاتی ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن آزمی ہٹ کیجئے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو چکن جل فریزی بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون آئل لیا ہے آئل کا استعمال اس میں زیادہ نہیں ہوتا اور یہ تقریباً ہافٹ ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ہے بلکل ہلکا سائز کو گولڈن کرنا ہے زیادہ اپنے گولڈن نہیں کرنا ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے چکن چکن کے پیسٹیز آپ نے زیادہ بڑے نہیں کرنے اتنے اتنے پیسٹیز آپ نے کر لینے ہیں میں نے یہاں پہ تقریباً آدھا کلو چکن لیا ہے بون لس جس کو بلکل چھوٹے کیولز میں میں نے کٹ کر لیا ہے اب ہم اسے میڈیم ٹو ہائی پلین پر سب تک پکائیں گے جب تک اس کا کلر تبدیل نہیں ہو جاتا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کا کلر تبدیل ہو چکا لیکن ابھی یہ مکمل دور پر کک نہیں ہوا اب اسی پوائنٹ پر ہم اس میں اپنے سپائچ شامل کریں گے ہارپ ٹی سپون نمک شامل کریں گے ہارپ ٹی سپون ہی اس میں لارمیچ جائے گی اور تقریباً کوارٹر ٹی سپون ہم اس میں ہلدی شامل کریں گے اور ہارپ ٹی سپون ہی اس میں ہیرا پاودر جائے گا اب ان تمام مسالوں کو اچھے سے ہم چکن کے ساتھ پکا لیں گے جی تو مسالہ ہمارا بہت اچھے سے گھن چکا ہے ٹکن کے جو پیسیز ہم نے کیے تھے وہ بھی بہت اچھے نرم ہو چکے ہیں اب اس میں ہم شامل کریں گے شاملہ ملچ اور شاملہ ملچ کو تقریباً اس سائز میں آپ نے کٹ کر لینا ہے میں یہاں پہ دو عدد شاملہ ملچ استعمال کر رہی ہوں ایک عدد میڈیم سائز کا پیاز ہے پیاز کو بھی آپ نے سیم اسی طرح کٹ کر لینا ہے ڈیڑھ سے دو منٹ تھا کہ ان دونوں چیزوں کو فرائے کر لینے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ٹیماتر تین ادر میں نے یہاں پہ ٹیماتر لینا ہے میڈیم سائز کے اور ٹیماتر بھی آپ نے سیم اسی شیپ میں اسی سائز میں کٹ کر لینا ہے اندر کا جو بیج والا ان کا پارٹ ہے وہ آپ نے سب کا ریموف کر لینا ہے بیج والا ایریا آپ نے اس میں ایک عدد نہیں کرنا اچھا اس طرح پر آپ نے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ سبزیوں کو آپ نے اوور کٹ نہیں کرنا بس یہ تقریبا سیمنٹی پرسنٹ تک جب کٹ ہو جائیں ہم اپنا فلیم آف کر دیں گے کیونکہ چکن جل فریزی میں جو سبزیاں سامال ہوتی ہیں ان کو مکمل طور پر کٹ نہیں کیا جاتا جاتے ہی سبزیاں ہماری تھوڑی سی کٹ ہوتی ہیں ہم اس میں ٹیماتر سامل کر جائیں گے لیکن ابھی فی الحال ہم ان کو اسی طرح میڈیم ٹو لو فلیم پر اچھے سے فرائے کر لیں گے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلر ان کا بہت ہی پیارا آ رہا ہے سبزیاں آپ جتنی فریش استعمال کریں گے ریسپی آپ کی اتنی ہی زبدست بنیں گی اس طرح سے آپ نے اسے ہلاتے رہنا ہے تاکہ مسالہ ہمارا جل نہ جائے جی تو سبزیاں ہماری تقریبا سیمنٹی پرسنٹ تک کو کھوز ہی ہیں اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں ٹومیٹو کیچپ شامل کریں گے اور اس ریسپی میں ٹومیٹو کیچپ کا استعمال ہم تقریبا ہاف کپ کے قریب کریں گے ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری چکن جل فریزی کی ریسپی بہت زبدست تیار ہو چکی ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تو ماشاءاللہ سے ہماری چکن جل فریزی کی ریسپی آل موسٹ ڈن ہے اب بلکل لاسٹ پر ہم اس میں شامل کریں گے ہافٹوی سپون کے قریب کالی میچ اور فلیم ہم اپنا اس پوائنٹ پر آف کر دیں گے چلتے ہیں اس کی اب فائنل لک کی طرف آج کی ہماری ریسپی چکن جل فریزی کی ہو چکی ہے بلکل تیار امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں کیونکہ یہی آپ کا پیار ہوتا ہے آپ کی دعائیں ہوتی ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ریسپی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ